ہلو جی روبیکہ جی بات کر رہی ہیں لولیے روبیکہ جی پلیز مجھے دو میٹ بات کرنی ہے آپ سے فون نہ کٹ کریں آپ اگر آپ نے واقعی انسانیت بات کیا تو فون نہ کٹ کریں بس فنیے گا میری بات ٹھیک ہے آپ کیوں اس طرح سے زہر پھیل آ رہی ہیں اپنی جرنلزم کی ذریعے سے اللہ نے آپ کو اتنا بہترین موقع دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا بہت کم خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں پہ آپ پہنچی ہے اور آپ جس طرح سے زہر پھیل آ رہی ہیں خدا کا خوف کریے پتہ نہیں مجھے تو آپ خدا کو مانتی ہے نہیں مانتی نہیں پتہ آپ جس بھی خدا کو مانتی ہیں اس کا خوف کریے آپ کون خواب ہے میرا نام فہد ہے اور کیوں مجھے فون کر رہا ہوں آپ کو فون اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ بے انتہا گند پھیل آ رہی ہیں بلکل آپ کی حکڑی نکل گئی میں دیکھا آپ کو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جس طرح سے اب ریپورٹنگ کر رہی ہیں آپ کی حکڑی نکل گئی ہے ایک کیس آپ کے اوپر کیا بک ہو گیا آپ کی حکڑی نکل گئی ہے آپ اس طرح سے جو نا آپ کی زہریلی جرنلزم کی وجہ سے بیچارے ماسوم بندی والے جو اپنا روز کا کاروبار کر کے اپنی زندگی چلاتے ہیں آپ کو کیا ہے اے سی میں بیٹھ کے آپ کو ہڈی ڈال دی جاتی ہے آپ کے آقاوں کی طرف سے اور آپ اپنی جو موہ پہ آیا بولتی رہتی ہیں اس طرح سے نہ کریں خدا کا خوف کریں ہلو 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 پلیز ایسے تو نہ کریں فون نہ کٹ کریں ایک دو منٹ کے لیے سن لیجی آپ سارا دن سناتی رہتی ہیں سارے دیش کو ساری دنیا کو باہی آپ اگر بتتمیزی سے بات کرنے کے لیے مجھے فون کریں گے میری بہن میں آپ سے ہرگز بتتمیزی نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بلکل نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ مجھ سے تریسے سے بات کیجئے میں آپ کو اپنے ڈائریکٹ موبائل سے کر رہا ہوں میں آپ کو اپنا نام فہاد مخصوصی صاف صاف بتا رہا ہوں میں کیوں بتتمیزی کروں گا آپ سے آپ لوگ تو پاور میں ہیں ماشاءاللہ سے آپ کے پاس اتنا پاور ہے آپ نے شروعات کیسے تھی میرے بھائی کوئی پاور نہیں ہے بلکل آپ بہت پاور فل ہیں میرے پاور نہیں ہے میرے پاور نہیں ہے میرے پاور نہیں ہے آپ جو گورنمنٹ کی عکالت کرتے ہیں سارا دن میں اپنی نوکری کر رہی ہوں میرے بھائی میری بھائی آپ کو لگتا ہے آپ اپنی نوکری کر رہی Charlotte بلکل بلکل اور بہت ایمان داری ایہ نہیں آپ نوکری نہیں کر رہی ہوں آپ پیسے کمار رہی ہیں آپ جرن photocop آپ ایسے بات کریں ہیں آپ کیسے چاہیں گے کہ میں آپ سے بات کروں مجھے یہ بتا آپ کو لیکن آپ کو نہیں لگتا سیریسلی end of the day آپ جب گھر پہ جاتے ہیں آپ جب ٹی وی کھول کے دیکھتے ہیں آپ کی وجہ سے جو ہے نا جس طرح سے گھن مچ رہی ہے آج ماسٹون جو ٹھینے والے ہیں ٹھینے والے پھڑے نہیں اوپا رہے آپ دلی میں یوپی میں اندور میں کیا حالت ہوگا یہ پتا ہے آپ کو میری بات سن لیجی جی 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 میری بات سن لیجی آپ کہاں رہتے ہیں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں کہاں سعودی عرب میں رہتا ہوں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میں ویسے انڈین ہوں میں انڈیا میں رہتا ہوں میں انڈیا ہیدر آباد میں رہتا ہوں میں سمجھ گئے آپ نوکری کے لیے آپ نوکری کے لیے وہاں پر ہیں میں سمجھ گئے آپ میری بات سن لیے آپ اور دھیان سے سن لیے مجھے نہیں پتا آپ کتنا سمجھ پائیں گے چونکہ آپ میرے بھائی ہیں ہم قومی ہیں میں آپ سے بات ہوں قومی کا مطلق ہے یہ میں دیکھیں میں ہندوستانی بھائی ہے میرے میرے سارے ہندوستانی میرے میرے کوئی مسلمان صرف ایسا کوئی پارٹیکلرلی کوئی قوم کی وجہ سے میں کسی کو بھائی نہیں مانتا کیونکہ اللہ نے سب کو رب العالمین کہا اللہ سب کا رب ہے جی آپ یہ قومی نارا مطلق ہے میں آپ ہندوستانی بہن ہیں آپ میری بلکل ضرورت نہیں ہے میں بلکل نہیں بتاؤں گی اللہ کو مجھے قیامت میں بھیجنا ہے تو وہ جو میں نے کیا ہے اس کے لئے بھیج دی میں کیا کہتی ہوں ایک بات کہتی ہوں کہ ہم پڑھ لکھ لیں کیوں ایسا ہے کہ سارے جماعتی بھائی چھوٹے وہ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو بتائیں انڈیا میں کتنے کیسے ہیں میں تو ان کے خلاف لڑے ہی ہوں بھائی میں کوئی مسلمانوں کے خلاف آپ کون سے مولانا کے خلاف لڑ رہے ہیں آپ ایک اپنے بچے کو بٹھا لیجی آپ کے ماشاءاللہ سے مجھے پتا ہے آپ کو کوئی لڑکا بھی ہے اس لڑکے کو بٹھا لیجی ابھی شاید وہ مائنر ہے اس کو بٹھا کے آپ اپنے ٹی وی پر ڈیبیٹ دکھا لیجی پھر اس کے بعد وہ کہے گا مما آپ یہ کیا کر رہی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو آپ اپنے بچے کے لیے کس طرح کا ہندوستان تیار کر رہی ہیں ہم اور آپ چلے جائیں گے ہمارے آنے والے جنریشن کے لیے ہم کیا بنا رہے ہیں ہم کس طرح کا ہندوستان بنا رہے ہیں جب تک آپ انٹرو اسپیک نہیں کریں گے جب تک انٹرو اسپیک نہیں کریں گے آپ کو صرف یہی لگے کب تک وٹم کارٹ کھیلیں گے ہم لوگ نہیں وٹم کارٹ کھیلیں گے آپ نے دیکھئے اگر کوئی پرٹیکلر انسان غلطی کرتا ہے اگر وہ مسلمان ہو تو اس کا باقاعدہ اس کا نام مسلمان پڑ جاتا ہے لیکن کوئی اگر غیر مسلمان ہوتا ہے تو اس کو بیچارے کو جو ہے نا جیسے کہ آپ کو ایک example بتا دوں جماعت کے جو لوگ مسجد میں فسے تھے وہ لوگ چھپے ہوئے تھے اور ریشنہ دوی کی مندیر میں وہ فسے ہوئے تھے تو یہاں پہ کتنا بڑا difference آگیا کس طریقے سے میں نے کہا یہ بات بلکل کہی ہے آپ کے ہر چینل نے کہا ہے سب سے بڑا رول میرا پیٹار ہے سب سے بڑا پیٹار میرا آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے آپ نے کبھی یہ ہمت کی ہے نریندری مودی جی وعدہ دعویٰ کرتے رہے کہ جنوری 31 سے کبھی سے جو ہے نا انڈیا میں سکریننگ شروع ہو گئی تھی اگر انڈیا میں اس ٹائم سے سکریننگ شروع ہو گئی تھی تو پھر یہ لوگ کیسے آئے یہ لوگ تو جنوری میں نہیں بلکہ مارک میں آئے تھے آپ نے آج میرا debate دیکھا آپ نے آج میرا debate دیکھا بلکل دیکھا ہے میں نے آپ نے پچھلے تین مہینے میں اتنا زہر کھول دیا ہے میری بہن آج جو ہے نا معصوم جو ڈھیلے والے لوگ ہیں وہ لوگ پہلے تو روزگار بلکل نہیں ہیں آپ نے کبھی روزگار پر سوال کرنے کی کوشش کیے حکومت سے آپ نے کبھی حکومت کی جو عواتیں ہیں اس پر آپ نے کبھی سوال کرنے کی کوشش کی مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ آپ کی آنکھوں پر پٹی بن گی ہوئی ہے میرے آنکھوں پر گوگل کیجئے اور آپ میری فیس بک کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح کا کنٹینٹ شیئر کرتا ہوں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا میں کبھی میں کبھی میں کبھی بھی یہ جو نا ریلیجن کارڈ کھلنے کی کوشش نہیں کرتا جس طرح سے آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے بقاعدہ آپ کو حکومت نے پوائنٹ کیا ہوا ہے کہ بھئی ان کی تائید کریں ان کی نمائندگی کریں آپ چینل کے اوپر آکے لوگوں کا دماغ کھرائیں نہیں میں جھوٹے انزام نہیں لگا رہا میں حقیقت بیان کر رہا ہوں میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں نہیں بلکل جھوٹ نہیں آپ اپنے چودہ پندرہ سال جو بھی لڑکا ہے آپ کا اس کو ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھائی ہے آپ کی ایک دین کی ڈیپیٹ آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کا جتنا بھی لڑکا ہے آپ کی ماں کو بٹھا لیجئے آپ کے پتہ نہیں آپ کے شوہر بھی آپ کو کیوں کچھ نہیں بولتے آپ کو سلاہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں مجھے نہیں پتا لیکن آپ جو کر رہی ہیں یقین مانیے اس سے ہندوستان جلے گا اردیا فون آپ نے